آئی ایم ایف کا ہاتھ ہمارے اوپر ہے ٹھیک ہے اور آئی ایم ایف کے اوپر بھارت کا ہاتھ ہے پاکستان میں جہاد کر لیں جہاں یہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے تو یہاں کر لیتے پر آپ ایران کے ساتھ بھی تو کہہ رہے ہیں نا ایران کو کیوں جواب دے رہے ہیں غزہ کے لیے کیوں نے آواز اٹھاتے ہیں کشمیر کے لیے کیوں نے آواز اٹھاتے ہیں بس مجھے بھی پیسے ملے تو میں بھی کینیڈا چلا جاؤں ملے نہیں آج میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر نہیں ملے ادھرک ادھرک ہے چیسو رو پہ کلو ساڑھے پانسو رو پہ کلو 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 اور لسن لسن چار سو لے کے چیسو تک ہے مودی صاحب جو ہیں انہوں نے پاکستان کو جو نا وہ قراری سی ایک لگا دی یہ ڈراما ہے ان کا کہ ہم نے ایٹم بام بنایا میں تو یقین ہی نہیں ہے بھئی پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ایٹم بام آپ لوگوں نے بنایا ہوا ہے تو کم سکے ہماری جو وہاں میں جس ملے کے پاس ایٹم بام ہوتے ہیں اس کے پاس اور بہت کچھ ہے بجلی تو ہمیں اپنی بنا نہیں سکتے ایٹم بام کے ہم نے کیا خاک بنانا ہے بس مہنگا ہی بہتا تو اتنی چالری بھی نہیں ہے تو کہاں سے فولڈ کریں گے اچھا آپ کو پتا ہے انڈیا میں پیاس کا ریٹ کیا ہے نہیں اس کا تو نہیں پتا پچیسو ربے کلو ہمارے ہمسائے ملک بھارت میں پیاز بکرا ہے اور پاکستان میں دھائی سو سے تین سو ربے کلو پیاز مل رہے ہیں تو ایسے ہی آگے آج بھارت کا وزیر آزم نریندر مودی یہ نا کہہ رہا ہوتا کہ دیکھو حال کیا ہوا ان کا اندازہ کرو یہ نتیجہ نکلتا ہے آتقباد کا یا دیشتگردی کا یا دیشتگرد پال میں نارا لگاتا ہوں کہ نہیں کشمیر کو پاکستان نہیں بننا چاہیے حالات یہ ہیں کہ وہ دنیا کی تھرڈ لارجسٹ اکانومی بننے جا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی ساری طوان آئی ہیں تمام انرجیز جو ہیں وہ رکھی ہیں کس کے اوپر ترقی کے اوپر نمسکار آپ کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ریاکسن ویڈیو میں دوستو پاکستانیوں کو نا اب اپنے ہی دیش کے اندر جہاد کرنا پڑے گا کیونکہ پاکستانی اکثر کہتے رہتے ہیں نا کہ ہم وہاں پر جائیں گے ہم کو وہاں پر جانا چاہیے جہاد کرنا چاہیے یا کرنا چاہیے لیکن اب پاکستان کے حالات جو ہے نا وہ اتنے زیادہ خراب ہو چکے اسپیسلی رمجان کے اس پاون مہینے کے اندر پاکستان میں جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان کی قیمتیں اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے نا کہ پاکستانی کہہ رہے ہیں کہ اب تو نا اپنے ہی دیش میں خود کے ہی خلاف جہاد کرنا پڑے گا تو ویڈیو کافی مجھدار ہوگی پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا چینل پر نہیں ہو تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دنیا کس نظر سے ہمیں دیکھتی ہے اور ان کو کس نظر سے دیکھتی ہے دنیا تو ہم سب کو بہکاری سمجھتی ہے نا کیا سمجھتی کرنے والے ان لوگوں نے ہمیں بہکاری بنا دیا ہے کیا سمجھتی ہے انڈیا تو ہم سے بہت آگے جی یہ تو کہتے ہیں نا ہم انڈیا کا بڑا مقابلہ کریں گے یہ خاک کریں گے سو سے زیادہ تو کاروبار ان لوگوں کے جنہوں نے ہماری سکولٹی اگر یہی کچھ کرنا تو جو بینک کا گارڈ رکھا ہوتا نا آپ نے اس کو بھی گولیوں ٹوفیوں کو ٹھیلا لگا دے بینک کے اندر کوئی بینک کے اندر بیان کے سکولٹی بھی کریں اور کاروبار بھی اپنا کریں ہمیں ان لوگوں میں یقین نہیں رہے گیا کہ یہ ہماری فادت کریں گے یہ اوپر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب اپنی جیبیں بھرتے ہیں اور اس کے بعد اندر بھاگ جاتے ہیں انہیں ہماری کنٹری سے ہم لوگوں سے کوئی لگاؤ نہیں ہے ہم لوگ صرف پیادہ ہوئی ان لوگوں کو ٹیکس دینے کے لیے کماتے ہیں وہ بلوں میں ان کو دیتے ہیں اور اس کے بعد مجھے یہ بتائے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان پر بم پھینگنے ہیں انہوں نے تو جنگ کیے بغیر ہمیں ہر فیلڈ میں پیچھے چھوڑ دیا ہے یہ کیا چکر ہے دیکھیں جی انہیں بم پھینگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ ایک بجلی ہماری بند کر دے ہمارا ملک سارا بند ہو جائے گا یہ تو ہماری آج تک کی اوقات ہے کہ ہمارے دریاؤں میں دیکھیں پانی نہیں ہے ہمارے زمین کی سطح سے پانی نیچے جا رہا ہے اب جو ہماری آگے والی نسل ہے وہ پچاری پانی کہاں سے لے گی ان لوگوں نے ہمیں سوچے ہی نہیں ہے فصلے تباہ ہو جائیں گی پانی پینے کے لیے نہیں رہے گا کیا کریں گی فصلے تو دور کی رہے گی پینے کے لیے نہیں رہنا پانی کیونکہ ان لوگوں کی یہ منصوبہ نہیں ہے یہ لوگ آتے ہیں چار پانی سال تین سال کے لیے کہ ہم نے پیسہ کیسے کٹھا کرنا ہے میں پوچھ رہی ہوں کہ بم پھینکنا ہے ہم ہمیشہ کہتے تھے ان کے ساتھ جنگ کرنی ہے گزوہ ہی ان کرنی ہے انہوں نے تو جنگ کیے بغیر ہی ہمیں پیچھے چھوڑ دیا کوئی بم بوم نہیں یہ ڈراما ہے ان کا کہ ہم نے ایٹم بم بنایا ہمیں تو یقین ہی نہیں ہے بھئی پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ایٹم بم آپ لوگوں نے بنایا ہوا ہے تو کم سے کم ہماری جو وہاں میں جس ملے کے پاس جس ملے کے پاس ایٹم بم ہوتے ہیں اس کے پاس اور بھی بہت کچھ ہے بجلی تو ہم اپنی بنا نہیں سکتے ایٹم بم کہ ہم نے کیا خاک بنانا ہے کم سے کم کوئی روزگار نہیں ہے ہر بندہ پریشان ہے اور جو لوگوں کے نوکری آرہی کر رہے ہیں لوگ وہاں سے دفتروں سے سٹاف کم کر رہے ہیں وہ کہتا ہے یہ کاروبار ہی نہیں ہے آپ یہ مہینہ دور رکھ جائیں یہ جو فیکٹریاں چل رہی ہیں یہ بھی بند ہونے پر آئیویں ہیں گیاس پہلے اتنی مینگی ہے بجلی نے انہوں نے اور مینگی کر دی نہیں ہے کے لیے لیتے ہیں اب ان کے پروٹوکول چیک کر رہے ہیں اب ہمارا گریم ملک ہے جہاں سے ان کا پروٹوکول جاتا ہے ساری دنیا ادھر کیوں در کھڑی ہو جاتی ہے انہوں نے دنیا کو دکھانے کے لیے ہم جہاد نہیں کریں گے عالمی میڈیا نراض ہو جائے گا یورم نراض ہو جائے گا پاکستان میں جہاد کر لیں جہاں یہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے تو یہاں کر لیتے پر اب ایران کے ساتھ بھی تو کر رہے ہیں ایران کو کیوں جواب دے رہے ہیں گزا کے لیے کیوں نے آواز اٹھا تھے کشمیر کے لیے کیوں نے آواز اٹھا تھے یہی اکتی ہے جہاں پر ایران تو ہم آرام سایہ ملک ہے مسلمان ملک ہے وہاں پر بیٹھ کے بات چیت بھی ہو سکتی ہے مگر کشمیر کے لیے بیٹھ کے بات کرنا چاہتے ہیں جنگ کا واحد حل جائیں گا کیوں نہیں لڑتے کشمیر کو لے کر کیا کریں گے یہ بتائے وہاں ان کو آٹا اتنا سستہ مل رہا ہے وہاں ان کو اتنی سہولتیں مل رہے ہیں یہاں آپ چاہتے ہیں کہ آیٹا کی کتاروں میں آپ دیکھیں ہم سے مسلمانوں کی بھی خوشی برداشت نہیں ہے یقین کریں آپ کشمیری جو اینا وہ دعا کرتے ہیں کہ نہ ہم انڈین کے ساتھ ملے نہ پاکستان کے ساتھ ہمیں بس آزاد کر دیا جائیں کشمیریان جو اینا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ساری سہولیات وہ انڈین دے رہے ہیں اپنے ملک میں یہ سہولیات نہیں دیں گے تو باقی ملک میں کیا کریں گے کشمیر تو بات کی بات کشمیر جو اینا وہ لوگ یقین کریں کہ ہمارے بارے میں دیکھیں ان کو ہم پر ترس آتا ہے کہ کاش یہ بھی کشمیر میں ہی ہوتے چلے اتنا ظلم دنا ہوتا ان پر ہم مدد کر دیتے ہیں ہم مدد کر دیتے ہیں ماتے سے تنا پرشان ہوتے بجلی سے تنا پرشان ہوتے باہر آپ یقین کریں میرے پاس ویڈیوز ہمیں اپنے دکھا نہیں سکتا عورتیں جن کو یہ راشن دیتے ہیں وہ رات دس گیارہ بجے بیٹھ جاتی اور صبح نو دس بجے راشن ملنا تھا اور وہ سڑک کے کنارے بیٹھ ہی ہوتی آپ کی بات کاٹ رہی ہوں آئی ایم ایپ نے شرط بھارت نے شرط رکھی تھی آئی ایم ایپ کے آگے کہ ان کو کرزہ تب تک نہیں دیا جائے گا جب تک پاکستان دو شرطیں نہیں مانتا ایک ڈیفینس پر بجٹ نہیں لگائے گا دوسرا کسی ملک کا کرزہ اتارنے کے لیے یہ جو کرزہ لے رہے ہیں وہ استعمال نہیں کرے گا تو یہ بہت بڑی کڑی شرائط تھی اور آئے میں فیس وقت بڑا جھنجھلایا پڑا ہے کیونکہ وہ بھارت کی بات کو کیسے ریجیکٹ کریں جی بالکل ایسے بھارت ایک اکانومی ہے نا اس کی ایک سینٹی ہے وہ اپنے پیروں پہ اب وہ کھڑا ہے اس کے پاس پوری دنیا کی جو ہے ٹریڈ ہے اس کے پاس اس کے جو بچے ہیں آئی ٹی کے وہ اربو ڈالرز ریمٹنس کی شیپ میں ارن کر رہے ہیں تو ہم کدر اگزیسٹ کر رہے ہیں ہمارے جو بچے تھے ان کو لوڈ شیڈنگ کی صورت کے اندر انہوں نے وہ کلچری ختم کر دیا جو بیٹ کے کال سینٹرز چلا کے بہت سارے ریوینیو لے رہے تھے انہوں نے جب لوڈ شیڈنگ ہوئی اس میں ہماری انڈسٹری ختم ہو گئی ادرک ادرک ہے چیسو روپے کلو ساڑھے پانسو روپے کلو 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 اور لسن لسن چار سو لے کے چھسو تک ہے اچھا یہ جو ادرک لسن کی قیمتیں ہیں خاص کر مسالے کی قیمتیں ہم دیکھیں پیاز ہو گیا ادرک لسن ہو گیا اس کے قیمتیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں رمضان سے پہلے بھی یہی ریٹ تھے یا رمضان کے بعد ہم پہ یہ مہربانی ہوئی ہے لسن کا یہی ریٹ تھا پیاز کا کم ہوئی ہے رمضان کی پیاز ہے پہلے پیاز تین سو روپے کلو تھا اپ ڈیٹس ہو گئے یہ ہم لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں میں کل نا یوٹیوب پہ دیکھ رہا تھا اپنا فیس بک پہ سوری باہر کے ملکوں میں نون مسلم لوگوں نے مسلمانوں کے لیے سٹار لگائے ہوئے ان پہ کٹ پرائزیں لگائی ہوئی ہیں کہ یہ اوفرائزی رمضان کے لیے مسلمان کمیونی کے لوگوں کے لیے اور ہم لوگ یہاں پہ جو ہے نا ایسا مسلمان تو ہیں لیکن ہمارے ریٹ آپ دیکھیں گے لوڈ مار لگائی ہوئی ہے جو پیاز بھائی کی بھائی کے ساتھ لٹکا ہوئے ایک شاپنگ بیگ میں تین پیاز ہیں اتنی مہنگائی ہو چکے ہیں کہ یہ ایک کلو پیاز افورڈ نہیں کر پا رہے تین پیاز اور تھوڑا سا دھنیا یہ لے کے جارے کیا کریں گے اتنے تھوڑے پیاز کا اور دھنیا کا بس مہنگا ہی بہتا تو ہمارے ہمسائے ملک بھارت میں پیاز بھکرا ہے اور پاکستان میں دھائی سو سے تین سو روے کلو پیاز مل رہے ہیں تو ایسے ہی ہے سبجی کو آتمن لگایا جا رہا ہے ایسے ہم نے بھی کوئی سبجی کبھی انڈیا میں بھیجی ہے انڈیا میں پیاز دو چار دفاہ گیا وہ نکام ہوئے تھا ایدھر سے گندہ بہت جاتا ہے انڈیا سے ادھر آتا ہے کیا وجہ ہے ہمارا پیاز یہ چور بزاری کار دیتے ہیں اچھا اوپر اچھا نیچے اسی لئے تو دوسرے ممالک ٹریڈ نہیں کرتے پھر اسی لئے نا دو نمبر کام کر جاتے تو دوستو آئے ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اور اس ویڈیو کے اندر آپ نے پاکستان کی پبلک کا جو رونا دھونا ہے وہ بھی آپ نے یہاں پر دیکھا ہے خود یہ بیا کرتے ہوئے دکھائی دے رہے کہ پاکستان کے حالات جو ہے وہ کتنے زیادہ خراب ہو چکے اکثر پاکستانیوں کو ان کے نیتاؤں کے دوارہ یہی باتیں بتائی گئی کہ کسمیر کے اندر ان کو جہاد کرنا ان کو دنیا بر کے اندر جہاد کرنا ہے آپ میں تو ججبہ بہت ہے پاکستانی تو ججبے والے قوم ہیں یہی ٹرک کی بکتی کے پیچھے پاکستانیوں کو لگایا گیا اور آج اس کا نتیجہ پاکستان کی جو عام عوام ہے جس کی کوئی گلتی نہیں ہوتے آج وہ بھگت رہی ہے آپ نے اس ویڈیو کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہے کہ کس پرکار سے وہ اپنے جو دکھ ہے اس کو بیان کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر مہنگائی اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ ایک گریب آدمی جو ڈیلی مزدوری کرتا ہے وہ اپنے پریوار کا جو برن پوسن ہے وہ بھی صحیح طریقے سے نہیں کر پا رہا ہے اتنی زیادہ پاکستان کے اندر مہنگائی ہو چکی ہے تو آپ پاکستانیوں کو اپنے ہی نیتاؤں کے خلاب اور اپنے ہی دیش کے اندر جو پرشتہ چار ہے اس کے خلاب جہاد کرنے کی زیادہ اوشکتہ ہے تاکہ پاکستانیوں کے بھی اچھے دن آسکے باقی آپ نے پوری ویڈیو دیکھی ہے اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو کمنٹ کر کے جرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دنیاواد